بسم اللہ الرحمن الرحیم عاصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محترم دوستو بائیو اور بہنو آج جمعہ کا مبارک دن ہے تو آج جمعہ کے دن آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو سکتی ہے اگر آپ میرے بتائے ہوئے اس عمل کو آج پڑھ لیتے ہو ایک دن کا عمل ہے اور قرآنی صورت کا عمل ہے اور یہ قرآنی صورت بچے بچے کو زبانی یاد ہے تو سب سے پہلے تو آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی سے دعا گوہوں کے لہرب العزت آپ کی عزت میں آپ کی عمر میں آپ کی اولاد کی عمر میں آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح علاج سے نوازے جن کی اولاد نہ فرمان ہیں اللہ تعالی انہیں خضائط دے اور اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے جو بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں صحیحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہمیشہ ہم پر موصلہ دار بارش کی طرح برستی رہیں آمین محترم دوستوں بائیوں اور بہنوں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش کوئی نہ کوئی خاجت ضرور ہوتی ہے کسی کی بیرون ملک جانے کی خواہش ہے کسی کی پسند کی شادی کرنے کی خواہش ہے کسی کی امیر ہونے کی خواہش ہے کسی کی عزت پانے کی خواہش ہے یعنی کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ضرور ہے چاہیے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے تو آج کی ویڈیو میں صورت القوسر کا ایک چھوٹا سا اور آسان سا عمل ہے اگر آپ اسے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہو تو انشاءاللہ اسے ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ دوستو صورت القوسر کے بارے میں کون نہیں جانتا یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے حوضہ قوسر کا ذکر کیا حوضہ قوسر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دو سے زیادہ سفید اور شہ سے زیادہ میٹھا ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنے امتیوں کو اس پانی سے سیراب کریں گے اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض سے پانی پی لے گا اسے دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی دوستو صورت القوسر کے اور بھی بہت سے وظائف ہیں لیکن آج کا وظیفہ بڑا ہی آسان ہے جسے آپ بہت آسانی پانچ سے دس منٹ میں پڑھ لیں گے پڑھنا آپ نے جمعہ تل مبارک کے دن ہے آج جمعہ کا دن ہے آج پڑھ لیں اگلا جمعہ آئے گا اس دن پڑھنا چاہو اس دن پڑھ لو یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سال بر کے کسی بھی جمعہ کو آپ یہ عملی وظیفہ پڑھ سکتے ہو لیکن پڑھنا آپ نے اثر کے بعد ہے اثر کے بعد سے لے کر آزان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے اپنی حاجت کا تصور کر لینا ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے اس کا تصور کریں تصور کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرہ نہ بیجیں اس کے بعد سورت الکوثر کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ٹونٹی ون ٹائمز سورت الکوثر کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کے شروع میں ہیں آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں اب جب آپ اکیس مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکدس پر درود و سلام کا نظرہ نہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنی جتنی بھی حاجات ہیں ان تمام حاجات کے لیے دعائیں مانگو انشاءاللہ اسے ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا گوہو کہ اللہ رب العزت میرے ان تمام دوستوں کو بائیوں کو بہنوں کو یہ عمل یہ وزیفہ پڑھنے کی توفی قطع فرمائے جنہیں اس عمل کی اس وزیفے کی ضرورت ہے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ